تاہوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر چوہتر کل کی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی اور ان سے یہ کہا کہ ان کا ناقبور علیکم مقامی و تفقیلی بی آیات اللہ کہ میں تمہیں اللہ کے لیے بغیر کسی عجرت بغیر کسی مجدوری کے تم لوگوں کے فائدے کے لیے تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اگر میرا تم لوگوں کو بلانا نصیت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے اگر تم لوگوں کو ناقبور گزرتا ہے تو پھر میرے خلاف جو تدبیر تم کر سکتے ہو میرے خلاف جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے پھر انجامی کار یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرض کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو نجات ادا کرنا ہے آج کے درس میں حضرت موسیٰ اور حضرت حارم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی طرف بیجا تھا اس کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے نوے پارے میں یہاں اجمالاً پھر اسی واقع کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرعایا ہے سمم باسنا من بعد ہی رسولن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سمم باسنا پھر ہم نے بھیجے من بعد ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسولن پیغمبر علاقوں میں ہی ان کے قوم کی طرف اپنے اپنے قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے فَلَقْ فَجَعُوْهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ وہ پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پس وہ نہ تھے کہ وہ ان پر ایمان لے آتے کیوں؟ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ بس سبب اس کے کہ انہوں نے اس سے پہرے ان کو جھوڑا سمجھا انہوں نے اس نبی کی تقذیب کی استہزا کیا مزاک ہو رہا ہے تو جام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان سے ایمان صلب کر لیا یعنی کہ وہ صلاحیت ہی اللہ تعالی نے چھین لی کہ لوگ اس نبی کی بات سن لیں یعنی ایک بندہ آیا بات کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں تو آپ کام کھول کے سن لو اس کو آپ اپنی عقل سے سوچو اس کو کہ آئے یہ بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے بجائے غلط اور بات ٹھیک کرنے کہ آپ نے ابتدان بغیر سنے ہی کہ دی کہ بھئی یہ پیغمبر جھوڑا ہے جب آپ نے اس کی پہلے تقذیب کر دی تو اللہ تعالی نے اس کی نوزت کی وجہ سے ان سے وہ ایمان کی صلاحیت ہی چھین لی کہ یہ لوگ ایمان لائی نہ سکتے اور اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم مور لگا دیتے ہیں حد سے گزرنے والوں کے دلوں کی پہ ان دلوں کی اوپر ہم مور لگا دیتے ہیں انسان گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے اس قفیت تک کون جاتا ہے کہ اس کے دل میں خیر کی طرف اچھائی کی طرف رغبت ہی پیدا نہیں ہوگی اللہ تعالی مور لگا دیتے ہیں سمم باسنا من بعد ہم پھر ہم نے ان پیغمروں کے بعد بیجا یعنی وہ تو اجمالاں گھو سے پیغمبر بیجے پھر خصوصیت سے ان دونوں کا ذکر فرمایا سمم باسنا من بعد ہم پھر ہم نے ان کے بعد بیجا موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو الہ فرعون وملئی ہی فرعون اور ان کے سرداروں کی طرح بے آیاتنا اپنی آیات کے اپنی نشانییں دے گا فستقبرو پس انہوں نے تکبر کیا وقانو قوم مجرمین اور یہ لوگ مجرم قوم تھے یہ مجرم قوم تھے فلمہ جاہم الحق من عندنا جب ان کے پاس حق آ چکا من عندنا ہماری طرف سے قالو تو وہ کہنے لگے بے شک یہ تو واضح کھلا جادو ہے کیونکہ یہاں تو اجمالن ہے یہاں واقع پیشہ میں تفصیل سے پڑا آگے بھی آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جہاں وہ دربار میں آئے اللہ کی طرف بلائیا انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو کوئی نشانی کوئی موجزہ بتاؤ ہمیں جب انہوں نے وہ لاتھی والا موجزہ دکھایا کہ ان کے سامنے اجدہ بنہ دوبارہ لاتھی بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سورے سے زیادہ چمکنے لگا تو وہ یہ چیزیں دیم کر بجائے ایمان لانے کے وہ یہ کہنے لگے تو جادو ہے یہ تو آپ جادوگر ہو کھلا واضح جادو ہے اور آپ اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ آپ ہمیں ہٹا کے یہاں کی حکومت تم حاصل کرنا چاہتے ہو تمہیں یہاں کی حکوم رانے چاہیے حکومت چاہیے اس لیے تم آئے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آیا حق کے بارے میں تم یہ بات کہتے ہو لما جاکم جب حق کو مارے پاس آ چکا حق کے بارے میں تم یہ کہتے ہو اسحرن آزا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتی جادو کبھی بھی کامیاب ہوتی ہے کالو تو وہ کہنے لگے مقوم اجئتنا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لتلفتنا تاکہ تو دور کرے ہمیں اما وجدنا لی آبانا اس مذہب پر جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا تھا اپنے اباؤ اجداد والے مذہب سے ہمیں دور کرنا چاہتے وَتَقُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَا اور ہو جائے تم دونوں کے لیے کبریہ سرداری حکومت فِي الْأَرْضِ زمین میں زمین میں تم لوگ سرداری چاہتے ہیں وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہم تمہاری باپوں کا یقین کرنے والے نہیں وَقَالَ فِرْعُون فِرْعُون نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہ ظاہر بات ہے بوسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ چیزیں لے کر آئے تھے اس نے کہا کہ میری قوم متاثر نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا جی اپنی قوم کے سرداروں سے کہا کہ جادوگر میرلی بھی بلاؤ تاکہ ان کا مقابلہ کرائیں وَقَالَ فِرْعُون فِرْعُون کہنے لگا ای تو نہیں لے آؤ میرے پاس بِكُلِّ سَاحِرٍ ہر جادوگر علیم جاننے والا جو کوئی سمجھدار جاننے والا ماہر جادوگر ہے اس کو میری بادشاہت میری سلطنت میں جہاں جہاں جادوگر پائے جاتے ہیں سب کوکٹھا کریں فَلَمَّ جَا سَحْرَا جب سَحْرَا جب وہ جادوگر آ چکے ہیں یہاں تو اجمارن ہے وہاں یہ ہے کہ پورا سٹیڈیم میں ان کو بلائے گیا ساری قوم اکٹھی ہوئی ایک جس طرح ہمارے ہاں جب چودہ گز کا دن ہے عید کی دن ہوتے ہیں تو وہاں ان کی جو بڑا کھیل پور کے دن تھے ان دنوں میں ان کو بلائے تاکہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے فَلَمَّ جَا السَّحْرَا جب جادوگر آئے قَالَ لَهُمْ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا اَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُون ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو فَلَمَّا أَلْقُو جب انہوں نے ڈالا وہ رسیوں وغیرہ قَالَ لَهُمْ مُوسَى قَالَ مُوسَى حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مَا جِئْتُمْ بِی جو چیز تم لے کر آئے ہو اسحف وہ تو جادو ہے جادو تم لے کر آئے ہوئی جادوگر ہے اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُو بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو باطل کر دیں گے ختم کر دیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ الْعَمَلَ الْمُسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کے عمل کو رسلی کر دیں گے وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دیں گے بکلماتی اپنے حکم سے اپنے وعدوں سے وَلَوْكَرِحَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ اس کو نافسم سمجھتے ہیں سُمَّ بَعَسْتَا مِن بَعْدِحِ پھر ہم نے بیجا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسولاً پیغمبر الٰا قوم ہم ان کے قوموں کی طرف فَجَاؤُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ وہ پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے فَمَا قَانُوا نُؤْمِنُوا پس نہیں تھے وہ یہ ایمان لے آتے بِمَا قَذَّبُوا وَسَبَقُوا اس کے کہ وہ جودہ سمجھتے رہے من کم اس سے پہلے ہوتے قَذَالِكَ نَتْبَو اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں علا قلوب الموتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر سُمَّ بَعَسْتَا مِن بَعْدِحِمْ مُوسَى پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ وَحَارُون وَحَارُون الَا فِرْعَوْنَا فِرْعَون کی طرف وَمَلَئِحِ اور ان کے سرداروں کی طرف بِآیَاتِنَا اپنی آیات دے کر نشانی دے کر فَسْتَقْبَرُون تو انہیں تکبر کیا وَقَانُوا قَوْمُ مُجْرِمِين اور یہ مجرم قوم تھی فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ جب حق آ چکا ان کے پاس مِن عِن دِنہ ہماری جانب سے قَالُو تو وہ کہنے لگے اِنَّهَادَا لَسَحْرُمْ مُبِين بے شک یہ جادو ہے بلکل واضح قَالَ مُوسَى حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اَتَقُولُونَ لِلْحَقُ کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو لَمَّا جَاءَكُمْ جَوْتُمْ جَوْتُمْ مَارے پاس آ چکا اَسِحْرُنْحَازَ یہ جادو ہے آیا یہ جادو ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِعُونَ ہرانکی جادو بر کامیاب نہیں ہوتے قَالُو تو وہ کہنے لگے اَجِئْتَنَا کیا تُو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے لِتَلْفِتَنَا تاکہ تُو ہمیں دور کرے اَمَّا وَجَدْنَا اس مذہب سے جس پر ہم نے پایا تھا عَلِهِ آبَاءَنَا اپنے عَبَاءُ عَجْدَادُ کو وَتَقُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ اور ہو جائے تمہارے لئے سرداری حکومت فی الارض زمین میں وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم نہیں ہیں تم پر یقین کرنے والے وَقَالَ مُوسَى وَقَالَ فِرْعَوْنُ اور فیرعون کہنے لگا ای تونی لیا تم میرے پاس بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ہر جادوگر واضح جاننے والا ہر جادوگر جاننے والا ماہر فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَا جب جادوگر آ چکے قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَقَالَ مُوسَى حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ماجئ تم بے ماجئ تم بے صح جو تم لے کر آئے ہو وہ جادو ہے اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِ لِهُمْ بے شک اللہ تعالی سَيُبْتِ لِهُمْ قَرِیبُ ان کو ختم کر دیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْتِحُ الْعَمَلَ الْمُسِلِينَ بے شک اللہ تعالی نہیں بننے دیتے فسادیوں کے عمل کو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقْقَ اللَّهَ حَقْقُوا غالب کرتے واضح کرتے بکلمات ہی اپنے کلمات اپنے حکم بادوں سے وَلَوْكَرْهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم اس کو ناپسا نہیں سمجھتے